بھائی دوستو کبھی کبھی میری نہیں ہر کسی کی زندگی میں وہ مقام آتا ہے جب کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا بس دل کرتا ہے کہ زندگی چھوڑ دو لیکن پھر گھر کی یاد آتی ہے گھر والوں کی یاد آتی ہے اپنوں کی یاد آتی ہے بیگانوں کی یاد آتی ہے کہ اگر میں چلا گیا تو ان کا کیا ہوگا جواب داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ مطلب انسان چاہ کر بھی جانا ہمت نہیں چھوڑ پاتا ہمت نہیں توڑ پاتا وضع کیا ہوتی ہے وضع تو میں نہیں جانتا لیکن کہتے ہیں نا آج کل من کسی کام میں لگتا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نا کبھی من کرتا ہے کہ مطلب باتیں ایسی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا من بالکل ہی ٹوٹ سا جاتا ہے بس جب من ٹوٹتا ہے نا تو درد بہت ہوتا ہے لیکن کیا کرے ہیں انسان اس زندگی میں آیا ہے نا تو یا یہ زندگی کا درد بھی سہنا پڑے گا اور زندگی کا فرض بھی پورا کرنا پڑے گا اس لئے تو کہتے ہیں ہماری ماتا جی کہتے تھے کہ بیٹا پڑھ لے کہتے ہیں نا ان کا بچمن سے کہنا تھا کہ بیٹا اگر اٹھارہ سال تک پڑے گا نا تو اکیاسی سال تک بیٹھ کے آرام کرے گا ان کا کہانی مانا اتنے بھی انپڑ نہیں ہے کہ کچھ نہ آتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ان کا کہان مانا ہوتا تو آج ہم بھی کہیں چیزے کے سیٹ ہوتے ہیں یوں تل تل کر کے دن دن مرنا نہیں پڑتا اتنا طرف نہ نہیں پڑتا اس لئے بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا وہ بس ایک چیز سمجھ لیں کہ ماں باپ ہے آپ کے ماتا پتا ہیں آپ کے چانے والے ہیں اور آپ کا پرمپتا پرماتما ہے وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہے گا وہ ہمیسے آپ کا بھلائی چاہے گا تو اس لئے آپ سے بڑا جب بھی کبھی آپ کے بھلے کے لئے بولے تو اس کی بات سن لیا کرو کارن ہے کہ اس نے وہ زندگی کی ساری تنگیاں صحیح ہیں جو شاید آپ نے نہیں صحیح ہوں گی اور اس زندگی کو وہ سارے تضربے پتا ہیں جو شاید ابھی آپ کے سامنے آئیں گے تو اس لئے بھائی میرا صفیح یہ کہنا ہے کہ جو کام کرنا ہے دل کھول کے کرو کل کا انتجار نہ کرو آج کرو انسان کہتا نا جسے کمانا شروع کرتا اس دن سے اور آخری سمیں تک کماتا رہتا اور بچاتا کس کے لئے بچاتا ہے کیا بڑھاپے کے لئے اور بڑھاپے میں پتا چلا بچا ہے وہ پیسہ ایک دن ہی ایک جھٹکے میں ہی ایک مہینے میں ہی ایک ہفتے میں ہی ایک دن میں ہی لگ جاتا ہے تو بھائی اگر آپ کو بچانا اور ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہو کہتا ہے سیونگ سے ضروری ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اپنا شریر کہتا ہے نا خود کے مرے بگڑ جنت نہیں ملتی لیکن یہ کہنا صحیح بات ہے لیکن کہتا ہے نا اگر خود کا سریح شاعت نہیں دیتا نا تو اپنے بیگانے سب ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے بھائی شریر کو فیٹ رکھو اور جب ہمت ساتھ نہ دینا تو بھائی کبھی کبھی اوپر والے پر چھوڑنا چاہیے کیونکہ اوپر والا کبھی آپ کا برانے چاہیے گا اوپر والا آپ کو ہمیسہ وہی دیتا جو آپ کے لئے اچھا ہے نہ کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے خیر من جو ہے نا تو آشانت تھا تو اس لئے یہ ویڈیو بنایا ہے اچھا لگاو لائک کرو بات باقی دوستو امت نہ ہارو لگے رو منزل آپ کو ملے گی آپ کے پیچھے آپ کے بہت سے ہیں جو آپ کا انتجار کر رہے ہیں تو کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کو پستانا پڑے اور انہیں زندگی ور رونا پڑے دھیان رکھنا جائے ہند